ممبر نور پر تشریف فرما حضرات علماء اہل سنت و موظف سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تہنو و لا تہذنو و انتم العالون ان کنتم ممنین صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحن و لا ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمد للہ رب العالمین شہریارِ عرم تاجدارِ حرم نو بحارِ شفات شبِ اسرہ کے دولہ مصطفیٰ جانِ رحمت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کسپناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمدِ مَعْدِ الجُودِ وَالْكَرَمْ وَعَلَى آلِ عَلِهِ بَعْرِكَ وَسَلِّمْ صلی اللہ و سلاماً علیکے یا رسول اللہ خبردار وحشت یہ بدمِ نبی ہے خبردار وحشت یہ بدمِ نبی ہے حضور اس کے عیب و ہنر دیکھتے ہیں یہ مدینے والے آقا کی محفل ہے سرکار اس کے عیب اس کے ہنر دیکھ رہے ہیں اس لئے آپ جو لوگ ادھر ادھر منتصر ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ قریب آجائیے غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو جدائی کی گھلی سر پر کھلی ہے وہ وقتِ مبارک بلکل قریب آگیا جب قاسمِ فیضانِ حضور تاجر شریعہ سہزادِ تاجر شریعہ جانشینِ تاجر شریعہ حضور قائدِ ملہ چند منٹوں میں ممبرِ نور پہ جلوہ بار ہونے والے ہیں آجائیے تھوڑا تھوڑا سا قریب آجائیے آجائیے آپ ہی لوگوں سے کہہ رہا ہوں قریب آجائیے جو لوگ ادھر کھڑے وہ بھی قریب آجائیں آج کس نازک ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج ملک کے حالات کتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں ہمارے احباب نے ہمیں حکم دیا ہے کچھ اس سلسلے میں بھی باتیں مقوم کے سامنے رکھ دی جائیں انشاء اللہ تعالیٰ تھوڑی تھی میری گفتگو ہوگی عقیدہ نکرے گا روح میں تمانائی ہوگی ایمان میں تازگی پیدا ہوگی کہہ دیجئے انشاء اللہ دور سے بولیے انشاء اللہ ابھی کچھ لوگ دور بیٹھیں وہ ابھی قریب آجائیں سرکار علیہ حضرت کا ایک شیر سن لیجئے حضور علیہ حضرت فرماتے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ارزو سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں اور لاکھوں بلائیں کرونوں دشمن لاکھوں بلائیں کرونوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں لاکھوں بلائیں کرونوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں اے میری قوم کے نامور شائروں عالموں حافظوں مفتیوں قاریوں اے عدیبوں فسانہ نگاروں سنو تم جو شاہ ہو حوادث کے رخ مولدوں یہ اٹھیں وہ اٹھیں تم اٹھو ہم اٹھیں اٹھ کے اجمل یہ پیغام دو قوم کو جاگ جاہے مسلمہ صویرہ ہوا دور سارے جہاں سے اندھیرہ ہوا سر کٹا دے جو وقت آئے اسلام پر دین کی رحم قربانیاں پیش کر ابتدا ہے محرم تیرے سالے کی انتہائی دے قربان پر ہو گئی جاگ جاہے مسلمہ صویرہ ہوا دور سارے جہاں سے اندھیرہ ہوا میرے پیر و مرشد سکار شیرے بیش زنت کہتے ہیں مدد کا وقت ہے یا سیدی خیر الورا اٹھئے دور سے آمین کہتو صبح کا وقت ہے آقا میری دھولی بھر دے راتوں یوں ہی کٹی دستے طلب پھیلائے مدد کا وقت ہے یا سیدی خیر الورا اٹھئے وہ آدھا کررگا اے حبیبِ کبریا اٹھئے بہت ستاتے ہیں بہت آدھائے دی تیرے غلاموں کو مدد کے واسطے اے مہین و رہنما اٹھئے بطانِ ہند لوٹے لیتے ہیں ایمان کی دولہ میرے اجمیری خواجہ اے مہین و رہنما اٹھئے عبیدِ خستہ کی فریاد سن لو قادری دولہ خدا کے واسطے یا سیدی احمد رضا اٹھئے ایک شیر جو آپ کو زندگی عطا کر دے گا آپ اجازت دو تو آلہ حضرت کا سنا دوں بولیے سنا دوں سنا دوں آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں نہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریب آتے نہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریب آتے نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے میں نے آیتِ کریمہ پڑھی آپ اجازت دو تو اس کا ترجمہ پیش کر دوں اجازت ہے اللہ فرماتا ہے سوشتی نہ کرو غم نہ کھاؤ تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کا نہ تو وعدہ بدلتا ہے نہ اس کی وعدہ بدلتی ہے اس نے جو وعدہ فرمایا وہ بھی پورا ہوگا اور اس نے جو وعدہ بیان کی وہ بھی پوری ہوگی ہے اللہ وعدہ فرماتا ہے سوشتی نہ کرو غم نہ کھاؤ تمہیں غالب رہو گے مگر ایمان اگر ایمان رکھتے ہو مگر آج جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس ملک کے حالات تو کچھ عجیب سے نظر آ رہے ہیں ہمارے کورتے کو دیکھ کر لوگ جلتے ہیں ہمارے پیجامے کو لوگ کر دیکھ کر جلتے ہیں ہماری ٹوپی کو دیکھ کر لوگ جلتے ہیں ہماری دالی کو دیکھ کر لوگ جلتے ہیں ہمارے مدرسوں کو لے کر دیکھ کر لوگ جلتے ہیں ہماری آدانوں کو سن کر لوگ جلتے ہیں اور مسجدوں کے مناروں کو دیکھ کر لوگ جلتے ہیں ابھی چند دنوں پہلے ہندوستان کی راجانی تہلی میں پانچ دن تک آگ کی خولی کھیلی گئی ہے مسجدیں جلائی گئی مدارات جلائے گئے عورتوں کا سحاگ لوٹا گیا ماں کو خون کے آنسو بہانے لگے عورتوں کے سحاگ اچھڑ گئے کتنے پوڑوں کی جوانی پوڑے لوگوں کے اسائے پیری چھین لیا گئے کتنے لوگوں کو لڈان دینا پڑی مگر کیا کبھی آپ نے سوچا یہ حالات ہمیں کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں وجہ یہ ہے کہ ہمارا صحیح معنوں میں اب ایمان کامل نہیں رہ گیا ہے اگر ہم مومنے کامل بن جائے تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا غلبہ ہمارے لیے ہے نترت ہمارے لیے ہے کامیابی ہمارے لیے ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ میرے خواجہ کا ملک ہے بولو کس کا دو سے بولو کس کا اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں پیش کی آج ایسے لوگ ہماری طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں جنہوں نے انگریزوں سے معافی مانگی تھی جو انگریزوں کے غلامی کرتے تھے جنہوں نے انگریزوں کے محبت میں پوری زندگی گزار دی اور ایک دو نہیں تقریباً پچاس ساٹھ سال تک جن کے عافظوں میں ہندوستان کا ترنگا نہیں لہرائیا گیا آج وہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہ رہے ہیں مسلمانوں کو آتنگوادی کہ رہے ہیں اس ملک سے مسلمانوں کو بگانے کے منصوبے بنا رہے ہیں کبھی انسی آر کے نام پر کبھی ان آر پی کے نام پر ترہ ترہ کے آئے دن ہمارے اور آپ کے لیے فتنے کھلے کیے جا رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ملک میں ہم کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہیں ہندوستان وہ ملک ہے جس کی آزادی کے لیے ہمارے بذرگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں آپ اجازت دو تو ہندوستان کی تاریخ آپ کے سامنے میں پیش کر دوں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی بشیر احمد صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں علم میں پدل میں کمال میں بے پایاں برکتیں عطا فرمائے ارزو سے کہہ دو آمین ماشاءاللہ سولہ بیان نوجوان خطیب ہے اور جب وقت جوان تھا تو انہیں موقع دے دیا گیا اب وقت بھولا ہو گیا اور مجھے بڑھاپے میں آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا مگر یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے تو بھی ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا وگر شرط یہ جو لوگ کھلے ہیں وہ بھی قریب آ جائے ہیں آجاب بھئیہ ہم یہ تو نہیں کہتے ہندوستان کی آزادی صرف علماء اہل سنت کی وجہ سے ہوئی اس ملک کی آزادی کے لیے ہندوستان کے ہندوؤں نے بھی قربانی دی ہے سکھوں نے بھی قربانی دی ہے عیسائیوں نے بھی قربانی دی ہے مگر ہمیں کہنے دیجئے یہاں اور دوسری قوموں کے لوگوں کا پتینہ بہا ہے وہاں علماء اہل سنت رہے اپنے خون کے ایک قطرے بہا دیئے ہیں کون نہیں جانتا ہے سب سے پہلے ہندوستان کی رازدھانی دہلی کی جامعہ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر جس ذات نے جہاد کا فتوہ دیا وہ اسی مدرسے کی پروردہ ذات تھی جسے دنیا آئید تحریک آزادی علماء فضل خیر آبادی کے نام سے یاد کرتی سنو مسلمانوں اپنی تاریخ سنو دہلی کی جامعہ مسجد پر سینیوں پر کھڑے ہو کر علماء فضل خیر آبادی نے تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا پورے ہندوستان کے ہندو اور مسلمان کے خون گرم ہو گئے پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کا سولہ بھرک اٹھا جگہ جگہ لڑائیاں شروع ہو گئیں علماء فضل خیر آبادی اپنے وطن خیر آباد آگئے سنو لو آج تاریخ لکھی نہیں آتی ہے گل ہی آتی ہے جن لوگوں نے انگریزوں کے غلامی کی آج انہیں مجاہد آزادی کہا جاتا ہے علماء اہل سنت کے مجاہدانہ کارناموں کو فراموس کیا جاتا ہے سنو اس ہندوستان کی آزادی میں سرکار آلہ حضرت کے دادا حضور خائد ملت کے پر دادا حضرت مولانا رضا علی خان کے قربانیاں شامل ہیں جہاں اہتی ہندوستان کی آزادی کے لیے روحیلہ پتھان حافظ رحمت خان نے قربانی دی ہے حندوستان کی آزادی کے لیے ہندوستان کی آزادی کے لیے مفتی انایت احمد کا قربی نے آزادی دی ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے آخری مغلطہ جدار بعد اُسرہ صفر نے قربانی دی ہے جی آئیت ہندوستان کی آزادی کے لیے علامہ کفائت علی کافی نے آ گئے ہیں تو تصریف لائیں گے ممبر ہی پر آ رہے ہیں کہ دور ہیں بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں محفل خرام نہ کیجئے حضرت یہیں تصریف لائیں گے کتنے لوگوں کو سرکار تاجو سریعہ کے فیضان چاہیے ترہا ہاتھ اٹھائیے پورا ہاتھ اٹھائیے جو لوگ تاجو سریعہ کے فیضان چاہیتے ہیں تاجو سریعہ کے فیضان کے قاسم یہاں آ رہے ہیں تاجو سریعہ کے سہدادے یہاں آ رہے ہیں تاجو سریعہ کے جانسین یہاں آ رہے ہیں تاجو سریعہ کے نور نظر یہاں آ رہے ہیں اب انساءاللہ ان کے نورانی چہرے کا آپ دیدار کریں گے بیٹھ جائیے تھوڑا کمیٹی کے لوگ جائیں جو لوگ وہاں بلا وجہ لائن لگائے کھلیں ان کو بھلا لائے حضرت کی گاڑی یہاں آ جائے گی اور یہی دمیمبر شریف پہ حضرت آ جائیں گے بڑھ جائیے اب لوگ بڑھ جائیے تن کے گھورے من کے کالے انگریز یہاں تاجر بن کر آئے سونے کی چلیہ سمجھ کر ہندوستان پہ انہوں نے قفضہ جمع لیا پورے بھارت کے ہندو اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیا اللہ میں فضل خیر آبادی نے فتوہ جہاد دیا اور پورے ملک میں آزادی کے لہر دوڑ گئی اور پھر دنیا جانتی ہے کیا بات ہے حضرت ابھی کہاں ہے آ جائیے نا آپ لوگ آج جھر آ کے بیٹھئے بڑھو حضرت کی کے بیٹھیں چلی حضرت آ رہے ہیں آئی جانے دیجئے آ جانے دیجئے حضرت میں ارد یہ کر رہا تھا بڑھ جائیے آپ لوگ بھی بڑھ جائیے سارے لوگ بڑھ جائیں حضرت جب آئیں گے تب اٹھ کے کھلے ہوئے گا بڑھ جائیے ابھی حضرت نہیں تشریب لائے ہیں تشریب لائے رہے ہیں بتانے دیجئے جب آ جائیں گے تب اٹھ کے کھلے ہو جائیے گا آپ اپنی تاریخ سن لیے ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء اہل سنت نے قربانیاں دی ہیں علماء فضلہ خیر آبادی نے فتوہ جہاد دیا تھا اپنے وطن خیر آباد آگئے کسی مخبر نے جا کر انگریزوں کے خبر دی جس نے تمہارے خلاف جہاد کا فتوہ دیا وہ خیر آباد میں موجود ہیں ایک انگریز جج نے فوج بلائی علماء کو گرفتار کرنے کے لیے خیر آباد بھیجا علماء گرفتار کر کے لائے گئے لگنو کے کوٹ پر جب علماء کو کھلا کیا گیا تو مخبر سے پوچھا گیا کیا یہی مولانا فضلہ خیر آبادی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جہاد کا فتوہ دیا ہے مخبر نے جب چہرہ دیکھا مرہوب ہو گیا کہنے لگا شاید یہ کوئی دوسرے مولانا فضلہ خیر آبادی ہیں جہاد کا فتوہ دیا تھا یہ وہ مولانا فضلہ خیر آبادی نہیں لگتے ہیں ظاہر ہے کہ مخبر نے بیان بدل دیا تھا رہائی آسان ہو گئی تھی مگر تاریخ بتاتی تھے علماء فضلہ خیر آبادی نے جب سنا تو تیور بدل گیا اور انہوں نے مخبر کو ڈھانٹ کے کہا جھوٹ کی بولتا ہے میں نے ہی جہاد کا فتوہ دیا تھا انگریز جج نے کہا مولانا کیا کہہ رہے ہو فانسی کی سدا ہو جائے گی کالا پانی بھیج دیا جائے گا سلامہ فضلہ خیر آبادی نے کہا تھا سن لے عزت کی ایک لمحے کی زندگی ذلت کی حضا سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے آئین جمع مردہ حق گوئی و بیبا کی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی کالا پانی کی سدا سنائی گئی جزیرین جمعان بھیج دیا گیا ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی شہرات ہونا کہا حضور اس کی اطلاع کر دیجئے اللہمہ نے دو دن کے بعد جب وہ اطلاع کر کے کتاب دی تو انگریز نے دیکھا جتنا اس نے کئی سال میں محنت کر کے لکھا تھا اللہمہ نے دو دل میں اس کا چار گناہ زیادہ حاشیہ بڑھا دیا ہے بہت قابل شخصیت تھی حضرت اللہمہ فضل خیر آبادی کی انگریز آیا کہنے لگا حضور آپ جیسے قابل آدمی یہاں انڈمان میں کالا پانی کی سزا جھیل رہے ہیں آپ اتنا کہہ دیجئے مجھے اپنے فتوہ جہاد پہ افسوس ہے میں آپ کو رہائی دلا دوں گا حضور قائد اللہمہ فضل خیر آبادی نے اس کے موں پہ تھوک دیا تھا فرمایا تھا اوہ کتے سن لے عزت کے ایک لمحے کی زندگی ذلت کے ہزار سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے بیمار پڑ گئے چار آدمی اٹھا کے بیٹھاتے تھے تب دوا پیتے تھے پھر وہی انگریز آیا تھا اللہمہ اب تو آخری وقت ہے آپ اپنے فتوہ جہاد سے رجوع کر لیجئے میں آپ کو رہائی دلا دوں گا اٹھ کے بیٹھ گئے فرمایا سن لے عزت کے ایک لمحے کی زندگی چاہیے ذلت کے ہزار سالہ زندگی نہیں چاہیے اور پھر اللہمہ کا انتقال ہو گیا لوگ جنازہ لے کر چلے جب جنازہ لے کر چلے تو کافی بھیڑ تھی ایک نوجوان اجنبی اپنے ہاتھ میں لفاپہ لے کر آیا جنازہ دیکھا پوچھا ہے لوگوں کس کا جنازہ لے جا رہا ہوں کہا تو میں نہیں معلوم قائد تحریک آزادی اللہمہ فضل خیر آبادی کا جنازہ لے جا رہا ہے نوجوان کی آنکھ میں آنسو آگئے کہ دنے پوچھا اس جنازے تھے تمہارا کیا رشتہ ہے کہا پوچھ رو اس سے کیا رشتہ ہے یہ میرے باب تھے میں نے ان کے لیے ہندوستان سے لے کر لندن تک کیس لڑا تھا رہائی کا پروانہ حاصل کر لیا تھا مگر میرے خیرت مند باب کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ دیش غلام رہے اور میں یہاں زندگی گزاروں انہوں نے چاند دینا گوارہ کر لیا اگریزوں کی غلامی گوارہ نہیں کی ہے اسی دن کے لیے قسمت میں کیا چنوائے تھے تمہیں اسی دن کے لیے قسمت میں کیا چنوائے تھے تمہیں کہ جب رہنے کا وقت آئے تو گھر کو آگ لگ جائے جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں خونے دل دے کے نکھانے کے رخے بھرگے گلاب ہم نے گلسن کو سجانے کی قسم کھائی ہے آ رہے ہیں کہ بھی دور ہیں بس سنتے رہیے تھے آپ اپنی تاریخ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے ہیں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا دیجئے سب سننا چاہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے جو آج نفرت کی بیج بو رہے ہیں پورے ملک میں فتن و فساد برپا کر رہے ہیں کالا قانون نگو کرنا چاہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کبھی تمہیں نفرت پھیلانے سے فرشت ملے تو ہماری تاریخ پڑھ لو یاد کیجئے اسفاق اللہ خان شاہ جہاں پور کے رہنے والے تھے بندی درام پر ساتھ بسمیل کے ساتھ انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا ہمارے فیضاباد کی جیل میں لاکے رکھا مقدمے کے نام پر درامہ کیا گیا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مقدمہ چل رہا ہے مقدمے کے بجائے درامہ کیا جاتا ہے اور درامہ کرنے کے بعد انہیں فانسی کی سزا تنائی گئی فیضاباد کی جیل میں تختے دار پر اسفاق اللہ خان کو جب کھلا کیا گیا تو دستور کے مطابق آکے فانسی دینے والے نے کہا اگر کوئی آخری خائص اور تمنا ہو تو بتاؤ اسفاق اللہ خان نے کہا قلم کاقت دیا جائے قلم کاقت دیا گیا انہوں نے کچھ لکھا لکھنے کے بعد کہا اس کو میری ماں تک پہنچا دیا جائے لوگوں نے فانسی کے بعد جب اس تحریر کو پڑھا تو اسفاق اللہ خان نے اپنی بوڑی ماں کے نام فانسی کا پندہ گلے میں پہن کے لکھا تھا اے میری بوڑی ماں دنیا سے جانے والے آخری ساتھ لینے والے اپنے شہید بیٹے کا آخری سلام قبول کر لو ماں آپ کہتی تھی میں بچپن میں بہت خوبصورت تھا محلے کی عورت ہے میرے حسن کی تعریف کر دی تھی ماں آپ کہتی تھی بہنی اللہ کی امانت ہے ماں امانت کا مطلب یہ ہے جس کی امانت ہے جب تک چاہے وہ رکھے جب چاہے وہ آپس لے لے ماں اللہ نے اپنی امانت جب تک چاہا آپ کے پاس رکھا اب وہ آپس لے رہا ہے جب تمہیں یہ پسا چلے تمہارے بیٹے کو دیش کی آزادی کے لیے فیضہ باد میں فانسی دے دی گئی تو آنسو نہ بہانا آہو فغہ نہ کرنا سرفقر سے اونشا کر لینا اور دنیا کو بتا دینا میں اس ثبوت بیٹے کی ماں ہوں جس نے دیش کی آزادی کے لیے اپنے لہو کہے کہ قصرہ بہا دیا ہے جب پڑا وقت شمن پہ تو لہو ہم نے دیا اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں اسی دن کے لیے قسمت نے کیا چنوائے تھے دن کے کہ جب رہنے کا وقت آئے تو گھر کو آگ لگ جائے کون نہیں جانے تھا آخری مغل تاجدہ بہادر شاہ زفر کو گرفتار کیا گیا فوجی آئے جہاں پناہ چلیے ناستہ کر لیے میت پر جا کے جب کلسی پر بیٹھے میت پر لاکر تست رکھی گئی تست کے اوپر لال کپڑا رکھا ہوا جھکا ہوا تھا کپڑا ہٹایا گیا تو حضرت بہادر شاہ زفر نے دیکھا ان کے جوان بیٹوں کے کٹے ہوئے سر تست میں رکھ کر انہیں ناستے کے لیے پیش کیا گیا تھا ہم سے انرسی کا مطالبہ کرنے والوں انرپی کا مطالبہ کرنے والوں ہمیں بھگوڑا کہنے والوں ہمیں گھسپیٹیا کہنے والوں کبھی وقت ملے تو ہماری تاریخ پڑھو ہماری تاریخ دیکھو اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں اگر اجازت دو تو ایک واقعہ ہو سنا دو رونگٹے کھڑے ہو جائیں وہ لیے اجازت ہے کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی آکے بیٹھ جائیں آجاو بیٹھ جاؤ آجاو بیٹھ جاؤ علامہ کفائت علی کافی کو فانسی کی سزا سنائی گئی مراد آباد میں تخت دار پہ کھلا کیا گیا دستور کے مطابق پوچھا گیا کوئی آخری خواہش اور تمنا ہو تو بتاؤ تو علامہ کافی نے کہا قلم کاغت دے دیا جائے قلم کاغت دیا گیا تو علامہ کفائت علی کافی نے کچھ لکھا جب فانسی دے دی گئے لوگوں نے تحریر کھول کے پڑھی تو اس میں ماں کے نام باپ کے نام بھائی بہن کے نام دوست احباب کے نام نہیں پوری قوم کے نام ایک پیغام لکھا تھا فانسی کا بندہ گلے میں پہن کر علامہ کافی نے جو پیغام دیا تھا کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا دیں علامہ کافی نے شائری کی تھی پوچھئے بھائی رفیق صاحب سے آج کوئی شائری کرنا چاہتا تو گلسن تلاش کرتا ہے پرسگون ماہول تلاش کرتا ہے مگر علامہ کفائت علی کافی آئی تھے شائر تھے جنہوں نے فانسی کا بندہ گلے میں پہن کر دخت اتار پر شائری کی ہے علامہ کفائت علی کافی نے لکھاتا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینے حسن رہ جائے گا عطلتوں کا مخاب کے پوچھایت پر نادہ نہ ہو بعد مردن جسم پر خالی کفن رہ جائے گا اور عقیدے کا شیر سن لو علامہ کفائت علی کافی نے لکھا تھا جو پڑھے گا صاحب اللہ کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بندہ رہ جائے گا بولو مسلمانوں یہ شیر کوئی وہابی لکھ سکتا ہے کوئی دوبندی لکھ سکتا ہے میں نے جتنے نام گنائے سب علماء اہل سننا کرتے ہیں علامہ کفائت علی کافی کہتے ہیں جو پڑھے گا صاحب اللہ کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تر نام پاک مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بذرگوں نے قربانیاں دی دیلی کے شاند نہیں چھوکتے لے کے مراد آباد تک سلک کے کنارے جتنے درخت تھے علماء کے سر کاٹ کے لٹکا دیئے گئے نبے سال تک آپ کے بذرگوں نے ہندوستان آزاد کرانے کے لیے گولی شملی والوں سے جنگ کیا تب جا کے یہ دیش آزاد ہوا ہے ہم ان ظالموں کو بتانا چاہتے ہیں جو ہمیں بھگوڑا کہتے ہیں یا جو ہمیں گھسپیٹیا کہتے ہیں جو ہمیں درشتگرد کہتے ہیں کبھی موقع ملے تو ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھیں ہم نے اس دیش کو آزاد کر آیا ہے ہم اس دیش کے مالک ہیں ہم یہاں گھسپیٹیا نہیں ہیں مگر آنکھ ہمیں کامیابی کیوں نہیں مل لئی ہے آپ اجازت دو تو وہ بھی بات بتا دوں بولیے بتا دوں آئے دن پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے اور آج کل ہمارے علماء بھی مرور ہو گئے تھے کہتے ہیں اب وہ وقت نہیں رہ گیا جب اختلاف کے بات کی جائے سب آپ ان میں متحد ہو جاؤ یعنی حلوہ گوبر سب ملا کے ایک ساتھ میں احتجاج کی آباد بلند کرو اور ثبوت میں دلیل کیا دیتے ہیں حضور برحان ملت کا واقعہ آپ اجازت دو تو اس کی بھی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھ دوں وہ لئے اجازت ہے خاص طور سے اپنے علماء سے میں گدارش کروں گا کہ آپ بہت توجہ سے سماعت فرمائیں حضرت برحان ملت کو دعوت دی گئی آپ آئیے ہمارے مشترکہ مسائل میں احتجاجی جلتا ہو رہا اس میں شرکت کیجئے حضور مجاہد ملت حضور برحان ملت تیار ہو گئے مگر شرط لگائی میں جب آؤں گا تو کسی کی تقریر نہیں ہوگی صرف میں بولوں گا اور میرے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ بولیں گے میں جتنی دیر بیٹھوں گا نہ تمہاری شائع پی ہوں گا نہ تم میں سے کسی سے ہاتھ ملا ہوں گا نہ تمہیں سلام کروں گا نہ تمہارے سلام کا جواب دوں گا اللہ میں برحان ملت نے فرمایا اور سنو ہمارا جو عقیدہ ہے ہم اس معفل میں اس کا اظہار کریں گے آج کون اس طریقے سے جاتا ہے اللہ مارسد القادری طاہب کو لے کر گئے کہاں پہلے کھڑے ہو کے تقریر کرو اللہ مارسد القادری نے فرمایا آپ تاجب میں ہوں گے کل تک ہمارا جن سے مناظرہ ہو رہا تھا آج ان کے کندے سے کندہ ملا ہوا ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ ہمارا ان کا اتحاد ہو گیا کل بھی ہمارا ان سے اختلاف تھا آج بھی ہمارا ان سے اختلاف ہے اور اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تو زندگی کے آخرستان تک ہمارا ان سے اختلاف رہے گا اس لیے کہ یہ جن لوگوں کو اپنا پیشوہ مانتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں مدینے والے آقا کی توہین کی ہے تو مدینے والے آقا کے گستاق سے ہمارا میل ملاب نہیں ہو سکتا ہے ہم کل بھی ان سے مناظرہ کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں اور اگر یہ چاہیں تو ابھی اسی شیج پر اسی ممبر پر یہی ہم ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں جو لوگ مشترکہ جلسوں میں جاتے بتائیں کیا وہ بھی یہی احتیاط برتے ہیں کیا ان کا بھی یہی حال ہے یاد کرو حضور مجاہد ملت کو کہہ دو سبحان اللہ ارے دو سے بولو سبحان اللہ اسماعیل کٹکی جو ان کا بہت بڑا مفتی تھا انہوں نے سرکار مجاہد ملت ارد کیا حضور ایک مشترکہ مسئلہ ہے آپ کا بھی یہ ہمارا بھی تھا ہم نے کوششنے کر ڈالی کامیاب نہیں ہوئے اگر آپ کا ساتھ مل جائے تو ہم کامیاب ہو جائے گی آپ آ جائیے ہم سب مل کر حکومت سے کالا قانون واپس دلوالے شرط سن لو سن لو آپ بہت جلدی پکھر جاتے ہو حضور مجاہد ملت نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے ہم مشترکہ مسائل کے لیے تمہارے ساتھ شانہ بشانہ حکومت کا کالا قانون واپس کروانے کے لیے تیار ہیں مگر ہماری شرط ہے اجازت دو وہ شرط بتا دوں بول یہ بتاؤں فرمایا ہم جز محفل میں جائیں گے کچھ اور بیان کرنے سے پہلے ہم تمہارا عقیدہ بتائیں گے کہ ان کی کتابوں میں ہمارے نبی کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کس بینہ پر آلہ حضرت نے علماء عرب و عجم نے ان کے اوپر کفر کا حکم لگایا اس لیے کہ ہمارے آنے سے کئی لوگ دھوکے میں نہ ہو جائے کہ اب سنی وحابی کا اتحاد ہو گیا اب اختلاف ختم ہو گیا اس لیے ہمارے نام پر جتنے لوگ آئیں گے ہم ان سے بتائیں گے ہمارا ان کا اختلاف کسی دنیا کے مسئلے کا نہیں بلکہ دین کا اختلاف ہے کہنے لگے ٹھیک ہے آپ ہر محفل میں بیان کیجئے مگر جو حکومت سے مطالبہ منوانے کی محفل ہو غیروں کے سامنے جانے کی محفل وہاں نہ بیان کیجئے تو حضور مجاہد ملت نے فرمایا اور کہیں بیان کریں نہ کریں مگر جز محفل میں تم ہمارے ساتھ ہوگے شاہے حکومت سے مطالبہ منوانا ہو یا کسی سے منوانا ہو وہاں تو ضرور بیان کریں گے اس لئے مسلمانوں ہم سے تو یہ کہتے ہو کہ مولانا اختلاف کی بات چھوڑ دوں اب اتحاد کی بات کرو اب وہ وقت نہیں آ گیا جب باقی رہو گے تب بھی تو کوئی برہلیوی رہو گے کوئی دوبندی رہو گے کوئی سنی رہو گے کوئی وہابی رہو گے اب یہ وہابی دوبندی والی بات چھوڑ دو اگر آپ اجازت دو تو میں ایک طرح حقیقت آپ کے سامنے رکھ دوں وہ لئے اجازت ہے یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب آپ دیکھ رہے اس کتاب کا نام ہے تقویت اللیمان میرے پیر و مرشد سرکار شیرے بیشے سنت فرماتے تھے یہ تقویت اللیمان ہے ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب اچھا ایک بات بتائیے یہ کتاب نئی ہے کی پرانی غوشے دیکھ کے بتائیے چھپی ہوئی نئی ہے کی پرانی ہم سے جو لوگ کہتے کہ اب آپ ان سے اتحاد کر لیجیے اختلاف بند کر دیجئے کیا کبھی انہوں نے ندوہ والوں سے کہا کیا کبھی دیوبند والوں سے کہا کیا کبھی تبلیغی جماعت والوں سے کہا کہ جن کتابوں میں رسول خدا کی توہین ہے جن کتابوں میں نبی کو گالیاں دی گئی ہے ان کتابوں کو چھاپنا بند کر دیجئے ان کتابوں کو چوراہے پر رکھ کے آگ لگا دیجئے کیج کی درگاہ شریف کے سامنے لاکر اسے خاکستر کر دیجئے اپنی بدعقیدی سے توبہ کر لیجئے تاکہ پوری امت کا اختلاف ختم ہو جائے انتشار دور ہو جائے تب آپس میں متحد ہو جائے تو ان سے کوئی نہیں کہتا کہ نبی کو گالیاں دینا بند کرو جن کتابوں میں توہین ہے ان کتابوں کا چھاپنا بند کرو اور ہم سے کہتے ہیں اب اتحاد کے بات کیجئے اختلاف کے بات مت کیجئے بولو کیا نبی کے گستاختے تمہارا اتحاد ہوگا کتنے لوگوں کا نہیں ہوگا ذرا ہاتھ اٹھا ہیے تھا یہ اسی سال کی بلکل تازہ چھپی ہوئی کتاب کتنے بہانہ کا یہ کتاب آپ اجازت دو تو اس کی دو چار عبارتیں سنا دوں بولیے سناوں اجازت ہے اجازت ہے کتنے لوگوں کی اجازت ہے ذرا ہاتھ اٹھائیے کتنی مشکل کے بات یہاں کے احباب نے یہ جلسہ کیا ہے اب بیٹھے رہیے گا حضرت جب یہاں تشریف لائیں گے تب اٹھ کے کڑے ہوئیے گا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کو منع فرمایا مگر کون سا قیام اجمیوں کے لا تقوم کل آج ہیم فرمایا اجمیوں کی طریقے سے کھلے مت ہو اجمیوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آنے والا محصد آکے بڑھ جاتا پھر بھی ہاتھ ماندے کھڑے رہتے یا چھوکے رہتے سرکار نے ایسے تازیم کو منع کیا ہے وانا جب کوئی محصد آ جائے کہ اس کے تازیم کے لئے کھڑا ہونا یہ ناجائد و حرام نہیں ہے میرے بذرگوں کا کرم سرکار تاجر شریعہ کا فیدان میں نے رونہی کے کوتوالی میں وہابیوں سے مناظرہ کیا دریاباد کے کوتوالی میں وہابیوں سے مناظرہ کیا میں نے ٹھکائید نگر کی کوتوالی میں وہابیوں سے مناظرہ کیا اور میرے پیرو ملشد کا فیدان پیرو ملشد فرماتے تھے سگھوں میں عبید رضوی غوش و رضا کا آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی تو سرکار تاجر شریعہ کا کرم تھا کہ رونہی کے تھانے میں بھی وہابی بھاگ گئے تکائید نگر کے تھانے میں بھی دریاباد کے کوتوالی میں بھی وہابیوں کو سلیلوں کے بھاگ رہا پڑا اور الحمدللہ اہل سنت کا بول بالا ہوا ہے آج وقت تو ہوتا تو میں اس مناظرے کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا کل انشاءاللہ اگر آپ آئے تو میں اپنے اس مناظرے کا واقعہ آپ کو سنا ہوں گا کتنے لوگ کل کے جلتے میں آئیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگ آئیں گے مہت کم لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہاں ہے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے کیا نام ہے کٹھورا میں کہاں ہے دوستے بولو کہاں ہے کٹھورا بازار میں اور قاسم فیدان تاجر شریعہ حضور مقدوم گرامی وہاں بھی رہیں گے آج رات میں تھے نظام آباد شریعہ نظام آباد اور نظام آباد سے چل کر یہاں تک آئے بڑھ جائیے آپ لوگ بھی بڑھ جائیے بڑھ جائیے بس آخری بات ابھی رکھ جائیے آخری بات آپ سن لیے یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے جو ذات جلوہ گر ہے یہ قاسم فیدان تاجر شریعہ ہیں کہہ دو سبحان اللہ کتنے لوگ حضور تاجر شریعہ کا فیدان چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں سبحان اللہ تو تاجر شریعہ اپنا فیدان باتنے والی ذات کو یہاں بھیج چکے ہیں تاجر شریعہ کے نور نظر ہیں تاجر شریعہ کے شہدادے ہیں تاجر شریعہ کے جانشین ہیں بولو ان کا فیدان تاجر شریعہ کا فیدان آپ چاہتے ہو کتنے لوگ تو ایک مردہ نارا لگا یہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرات فیدانِ تاجر شریعہ فیدانِ قائدِ ملاد سہدادِ تاجر شریعہ خاسمِ فیدانِ تاجر شریعہ خاسمِ فیدانِ تاجر شریعہ بہت آخری بات آخری بات ابھی کچھ دنوں پہلے اور انگاباد میں تبلیغی جماعت کا استعمال ہوا بولو ہوا کتنے لوگوں کو معلوم ہے استعمال ہوا کتنے لوگوں کو معلوم ہاتھ اٹھائیے سب کو معلوم اسی اجتماع میں لوگوں نے کہا یہ اللہ رسول کی بات کریں گے دین کی بات کریں گے آلہ حضر سرکار فرماتا ہے شہد دکھائے زہر پلائے ہاتھ لائیں شوہر کچھ کس مردار پہ تول الچایا دنیا دیکھی بھالی تبلیغی جماعت کا استعمال عقیدہ کیا ہے بعد دو منٹ میں آپ سن لیجئے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تقویت الیمان یہ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مولانا مولوی زکریہ جنہیں یہ شیخ الحدیث کہتے تھے انہوں نے علیمیہ سے کہ کے ندوہ کے قوض میں سامل کروایا یہ ندوہ کے نساب میں سامل جب تک ندوہ میں پڑھائی نہیں جاتی کسی کو عالم کی ڈگری نہیں دی جاتی فضیلت کی تنہ نہیں دی جاتی اس کتاب میں کیا لکھا گیا بس دو تینے باروں تر سن لیجئے اسی تاگر ایک بھی حوالہ کوئی وہابی دوبندی مائی کلال غلط ثابت کر دے تو جو چور کی سزا وہ عبد المصطفیٰ کی اطلاعہ نے چور کی سزا متعین کی ہے ہاتھ کٹ لی آ جائے ہاتھ نہیں عبد المصطفیٰ آپ کے ایسی کیج شریف کی سردمین پر اپنا سر کٹوا دے گا ادھر آؤ پیارے ہونر آدمائے تو تیر آدمائے ہم جگر آدمائے مگر یقین ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یا بادو میرے آدمائے ہوئے ہیں احسان مانو حضور قائد ملت کا احسان مانو حضور قائد ملت کا کہ ان کے جدد عالی سرکار عالی حضرت نے ان وہابیوں کے چہرے سے نقا پلڑ دیا استقویت الیمان میں لکھا گیا انبیاء اولیاء میں جن شیطان میں بھوت پری میں کچھ فرق نہیں دو سے بولو ماذا اللہ قرآن کیا کہتا تھا لا يستوی اصحاب الناری واصحاب الجنہ جنت والد اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے اب بولو کہ شریف کی سردمین پر مدینت الولیاء میں آنے والے سننی موثل مانو آپ قرآن مانوگے کی تقویت الیمان مانوگے اللہ کی مانوگے کی ملہ کی مانوگے اچھا تبلیغی استعمال کیا تبلیغ والوں نے یہ بات بتائی کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی سیطان بھوت کی طرح ہیں ارے بولو بتایا اور نہیں بتایا کیوں قرآن کہتا وَمِنَ النَّاسِ مَا يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُمُمَنِينَ منافق کی پہچانی یہ ہے کہ ایمان والوں کے سامنے بھولی بھولی باتیں بتاتے ہیں اپنے سیطانوں میں اکیلے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تو تمہاری طرح ہیں ان سے مذاہ کر رہے تھے اللہ کہتا کچھ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر وہ ایمان والے نہیں بلکہ وہ کافر ہیں بولو کیا ہے تو یہ فتوہ برعیلی شریف کا ہے کیا اللہ کا دور سے بولو وَمِنَ النَّاسِ مَا يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِلُوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُمِنِينَ یہ فتوہ کہاں کہا ہے اللہ کا بولو کس کا آلہ حضرت نے تو خالی بتایا ہے تو بولو آلہ حضرت نے احسان کیا کی نہیں کتنے لوگ آلہ حضرت کا احسان مانتے ہیں ہاتھ اٹھائیں قرآن میں اللہ فرماتا اگر تم شکریہ آدھا کروگے میں تمہاری نعمتیں برہا دوں گا سنو کچھ لوگ کہتے ہیں مامولی جھگلات نیاز کا جھگلہ فاتحہ کا جھگلہ درود کا جھگلہ سلام کا جھگلہ چادر کا جھگلہ گاگر کا جھگلہ حلوے کا جھگلہ مرگے کا جھگلہ مگر اسی تبلیغی جماعت کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی ماذا اللہ مر کر مٹھی میں مل گئے اسی کتاب میں لکھا رسول کے چاہینے سے کچھ نہیں ہوتا بولو ماذا اللہ اسی کتاب میں لکھا کہ نبی ذرے ناچی سے کامتہ رہے جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں کہہ دو ماذا اللہ اب ایسے گند عقیدے والوں سے میل جول لگنا چاہیے ان کے ہاں رشتہ ناتا کرنا چاہیے سرکار تاجر شریعہ جو حضور قائد ملت کے والد گرامی ہیں جن ان کا اگر کعب اجازت دیں تو وصیت میں آپ کو سنا دوں بولیو سنا دوں سرکار تاجر شریعہ نے فرمایا نبی سے جوہ بیگانہ اسے دل سے جدہ کر دو فیدر ماذر بیرادر مالو جان ان پر فیدہ کر دو اب کتنے لوٹ وہاہبیوں سے سلام نہیں کریں گے ہاتھ اٹھائیں بولو وہاہبیوں سے سلام تو نہیں کروگے ان کے سلام کا جواب تو نہیں دوگے ان کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھوگے ان کا زبیہ تو نہیں کھاؤگے ان کے ہاں شادی بیعہ تو نہیں کروگے ان کے ہاں دعوت تو نہیں کھاؤگے انہیں دعوت تو نہیں کھلاوگے اب بیج محفل سے کھڑے ہو کے نالا لگا دو وقت بہت ہو گیا پروگرام سن لیجئے وقت بہت ہو گیا اب اس دینی گرشن سے جو بچے حافظ قرآن ہوئے حضرت کے مبارک ہاتھوں سے اور حضرت کے دامات حضور تاجر شریعہ کے خلیفہ اور شاگر اجامت الرضا کے استاذ تفسیر حضرت بابرکت علامہ مولانا مفتی عاشق حسین کے مقدساتوں سے ان بچوں کی دستار بندی ہوگی حضرت داخلے تلطلہ فرمائیں گے پھر حضرت کچھ ناسحانہ کلمات سے آپ کو نوازیں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ ناشریف بھی سن لیں ارے بولو کتنے لوگ چاہتے تھے تو انشاءاللہ حضرت ناشریف بھی سنائیں گے اور سلام بھی حضرت ہی پڑھائیں گے آج یہاں حضرت کے ذریعے ہم سلام پڑھائیں گے اور کل انشاءاللہ تبارکتالہ میدان محسر میں حضور تاجر شریعہ حضور مفتی آدم حضور آلہ حضرت کے پیچھے پیچھے ہم سلام پڑھتے ہوئے چندت میں جائیں گے